سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیعت ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیعت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں سے جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا ایک اونٹنی ڈھوٹ کی ایک پیالہ ایک خادم تھا بعض روایات میں ایک اور نہ ایک بچھونا بھی آیا ہے یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے باد والے کو مشقت میں ڈال گئے اقوال حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بخش کرنا امیر سے ہے لیکن مہتاز سے خوب تر ہے اقوال حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ تعالی کی عبادت میں سستی عام لوگوں سے بد ہے لیکن عالموں اور طالب علموں سے بدتر ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام عبداللہ کنیت عبو بکر لقب صدیق و عطیق ولادت پچاس قبل ہجری والد عثمان والدہ سلمہ پیشہ تجارت و سیاست وفاد سن تیرہ ہجری مرویات ایک سو بیالیس